بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آنولاد پر ہے تو مزدور میرے بچوں جس بھی ملک جس بھی علاقے سے تلق رکھتے ہیں اگر آپ کو شوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ شوال کرنے کال سے بتاتا چلوں مختلف الفاظ میں کہ کال سے پلیٹ فارم اوپن ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے شاد شاد والے پیپرز جو ہیں وہ تبدیل کر کے تین شاد میل لانے ہیں کیونکہ بڑے سارے نوجوانوں بڑے سارے پرانے سینئرز نے پندرہ پندرہ سار جو یہاں یونان سے رہ رہے تھے تو دو سال سے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے بلکہ کال ایک ہمارے ساتھی پرویر سال نیا یونیا سے آئے تو چار سال دو ہزار اکیس سے اپلیکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ ابھی تک نہیں اس کا نہ ہاں اور نہ نہ کا جواب آیا جس کی وجہ سے اگر کوئی ساتھی سمجھتے ہیں کہ ساتھ سال والے پیپرز جو ہیں انہوں نے تین سال میں لے کے جانے تو کال سے میرے بچوں میرے شدادوں پلیر فارم اوپن ہو گیا ہے اور اب آپ خود یا اپنے وکیل کے دریئے اپنے پیپرز جو ہے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے کہ یہ بتاتا چلوں کہ جو ساتھ سال والے قانون ہے وہ بہتر ہے تین سال والے قانون کی نسبت لیکن اس میں تین سال والے میں کیا بہتری ہے تین سال والے میں بہتری یہ ہے کہ جیسا کہ اب فروری سے یہ قانون جاری ہوا تو فروری میں ہی کئی شائرے نوجوانوں کو بچوں کو شدادوں کو اپنیکیشن جمع کرنے کے بعد جب آپ نے ترہاست دائر کی ہے تو اس ترہاست دائر کرنے کے ایک ہفتہ بعد ان کو جو ویویوشی ملی اس ویویوشی پر آپ مکمل کام بھی کر سکتے ہیں اور سفر بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ سال والے میں پرابلم یہ رہی ہے اور اب تک ہے کہ اس پر جو ویویوشی ملتی ہے یا ملتی ردی ہے اس پر آپ نہ کام کر سکتے ہیں نہ سفر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا تو آپ کل سے یہ یہ خوب چھوچ لیں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ بہتر قانون تین سال والے سے بہتر قانون ساتھ سال والا ہے لیکن اگر آپ کو جلدی ہے آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے اور آپ تھک گئے ہیں اگر کہ بڑی مدد پڑا آپ نے انتظار کر لیا تو پھر میرے بچوں میرے شدادو پلیٹ فارم کھل گیا ہے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور اس میں آ سکتے ہیں اب سوال آپ لکھ دیجئے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات جاننی ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں ویسے تو وارس ایپ اور دوسرے معاملات کے حوالے سے آپ میسج کرتے رہتے ہیں فون پہ بات کرنی اگر میرے لئے آسان ہو تو میرے لئے بہت بڑی خوشی ہے کہ میں براہ راست آپ سارے نزوانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو ویلکم کہتے ہوئے آپ کی باتیں سنو لیکن جب سو یا ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کا ایک سسٹم ایک نظام کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے یہ ایک بہترین طریقہ ہے تو آج ہیں جس جس نے جو سوال کرنا ہے وہ سوال کریں میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایمیگریشن کا وعالین کیا کہتے ہیں اور آپ اس میں کس طرح بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے بچوں سرسو تلی پر ہتھیلی پر نہ اکتی ہے نہ جمتی ہے بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ پنجابی بچی یہ بات ہے پنجابی بچی کہنا کہنے ہاں چیتھیاں پہاں کاماں نہیں چلدا بڑیاں مصیبتہ ہوں یعنی بڑے مسائل ہم دینے لیکن شیانے کہہ دینے راؤن قرآن آو یہ پامے بینڈا دوردہ ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سارے بچوں نے جب وہ ویویوسیاں لیں جن سے دو سال مسلسل منع کرتا رہا منتے کرتا ہے کبھی ڈانتا رہا بچے جو ہوئے ہیں میرے شدادے میری قوم جو ہوئے ہیں تو سختی بھی کی نرمی بھی کی منت بھی کی واسطے بھی ڈالیں لیکن پچیس سے تیس ہزار بچے اس سہولت کا اس لالچ کا اس دونمدی کا شکار ہو گئے اب پانچ سال کی پابندی لگی ہے بہن لگ گیا ہے ان کا کوئی حل نظر نہیں آرہا اور جو لوگ ٹک ٹاک پہ یا مختلف سوشل میڈیا پر مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی آپ جمع کرائے تو وہ بھی اب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم مشترکہ اس کا کیس دائر کریں گے تاکہ اس مسئلے کا اجتماعی حل ممکن کیا جا سکے سلمان صاحب بات جاری ہے یا ایک مسئلہ ہے جی ایک سوال ہے تو سوال پڑھیں آپ جی ایک ہمارے بھئیان عدیل رحمانی عدیل رحمانی کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سات والے پیپر جمع کروائے ہیں فنگر بھی ہو گئے ہیں کارٹ شور نہیں ہو رہا اچھا ایسا ہے میرے شدادے اپنا یہ سوال آپ کو لکھ لیں چلیں رحمانی صاحب کا تو نام آپ نے لے لیا خوش آمدید ویلکم نوجوان نوجوان شدادے آپ کو اچھا جو سات سال والے اپنے پیپرز جمع کرائے ہیں نا ان کا فنگرز نہیں آرہے یہی تو اصل میں وہ مسئلہ ہے کہ سال ڈیڑھ سال دو دو سال لگ گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی فنگرز نہیں آئے رزلٹ نہیں آیا جواب نہیں آیا تو بہرحال پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں دو نکتے ہیں کہ ایک نکتہ ہے کہ آپ کی امرجنسی آپ کا صبر نہ کر سکنا بڑی لبی متتا آپ نے صبر کر لیا بڑا انتظار کر لیا تو آپ کیا کریں بہتر ہے کہ پھر بھی انتظار کریں کیونکہ وہ دورانیاں جو گزرنا تھا وہ تو گزر گیا سال دیر سال دو سال آپ اگر آپ کے ثبوت ٹھیک ہیں تو پھر میرے بچوں آپ کو میں نبھوں گا کہ آپ انتظار کریں تاکہ اسی سات سال پر آپ کو پیپرز ملیں ٹھیک ہے اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو پھر تبدیل کرنے کا پروگرام پریر فارم اکل سے امیگریشن لازمی حکومت یونان نے کھول دیا ہے اب آپ اس پر بھی جا سکتے ہیں لیکن خوب سوچ لیجئے ٹھیک ہے سیلول بتاتا چلوں کہ روزانہ دفتر اس لیے ہی ہوتا ہوں میں بھی سلمان بھی اس لیے تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے اور رہنمائی جب تک مکمل پیپر مکمل فائل نہ نہ دیکھی جائے تو ادھوری ہوگی ہے تو کہیں ایسا نہ نہ ہو کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان آدھا مسورہ فائدہ نہیں بڑی دفعہ ایسے نقصان کا سباب بن جاتا ہے تو میرے بچوں آپ نے آپ نے لیے یہ کرنا ہے آپ نے رہنمائی کریے مجھے سنو موجود اچھا بات بتا رہا تھا کہ ویویوشیاں جو لی گئی تھی انسانی امدردی کی بلیان پر ان کا ایک ہی اللہ ایک ہی راج ہے بے شاکر کچھ نوڑوانوں کے پاس کینسلیشن کے بعد ان کے پاس پیپرز جمع کرانے کے بعد نیک قانون کے مطابق پیشان والے قانون میں ان کے پاس اپلیکیشن کے بعد ویویوشی بھی آگی ہے لیکن اس کے تین حصے ہیں سب سے بڑا حصہ خطرناک ترین پانچ سار کی پابندی تقریبا پینتیس سے چالیس فیصد بچوں کو اس سختی کا سامنا کرنا پا رہا ہے صرف پانچ سے داس فیصد نوجوان ایسے ہیں جن کی ویویوشی چند رہی ہے اور ان کے پیپر چال رہے ہیں تو بڑے ساری ایسے ہیں جن کی اپلیکیشن کا کوئی جواب ہی نہیں آیا تو اس طرح 80 فیصد میں سے 40 فیصد پانچ سار کی مبندی کا شکار ہوگے 35 سے 40 فیصد ان کا کوئی جواب نہیں آیا اور صرف 20 فیصد زیادہ زیادہ میکسیمم آپ کر لیں جن کو اپلیکیشن کرنے کے بعد ان کی ویوشی چال لی ہے اچھا اس میں اگر آپ نے اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اپلیکیشن کرنی ہے تو یہ نشین کر لیں کہ اپنی اپلیکیشن کر دیا تین سال کے قانون پر آپ کہتے ہیں جی میں نے درخواست کی تھی اس کو روپنے کے لیے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے اور اس کے بعد میری فائل کو بند کر دیا گیا ہے تو میں نے اپنی مرضی اپنی رائے پر اس کو جمع کرانا ہے تو یہ نشین رکھیں کہ میرے بچوں جو وکیل ہے جہاں جس نے آپ کو قائل کرنا ہے کہ آپ لائن جی کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو تو پانچ سات سو یورو مل گیا پانچ سال کا بین یا پبندی یا سختی یا تنگی تکریف وہ شرف آپ کے لیے تو اس لیے کسی بھی سمت فیصلہ عملا رستہ اختیار کرنے سے قبل آپ کرتا ہوں لیکن پھر بھی معاملات سب کے لیدہ لیدہ ہوتی ہیں تو جائدہ لیں اس کے بعد پھر آپ عمل کا راستہ چنیں گے دو بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ گھر کا کانٹریکٹ مانگا جا رہے کہ گھر کا کانٹریکٹ آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے میرے بچو جہاں آپ رہتے ہیں رہائش میں اپنا الیکٹرانک جو مستطیریو ہے اس میں اپنا نام اندراج کرانا وہ آپ کے لیے بیتری کا سباب ہے پاکستان سے برس سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو منگالی جی کیونکہ برس سرٹیفکیٹ بڑی ساری چیزوں میں اگر آپ کا پہلے عام کا فیل بھی نہیں بنے ہوئے تھے تو اس کے لیے پھر یونانی ادارے آپ سے آپ برس سرٹیفکیٹ مانگیں گے اور پھر آپ کے پاس ساٹھ دن ہیں وہ جو بلے بیوشی کہی جاتی ہوتی وہ اس فید ہی لیکن اگر اس دوران آپ کے پاس نہیں ہوتا وہ برس سرٹیفکیٹ فارم افیر سے اٹیسٹیڈ تو پھر آپ کا سارا وہ ٹائمز آیا ہو جائے گا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ بڑے سارے بچے آج فون کر رہے تھے کہ مالک کا لیٹر لگا ویوشی مل گئی آپ وہ انشی میں نہیں لگا رہا تو میرے بچوں قانون نے وضاحت تو نہیں کی قانون اصل میں بڑی چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے لیکن بڑی چیزوں میں دیکھ نہیں پاتا قانون کہ یہ آگے کیا ہوگا تو اس صورت میں قانون چونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں چاہتا ہے کہ مالک اور مزدور کی بنیاد پیپرز دیا جائے اور فضول بیجا نہ لیا جائے تو سنمان سٹینڈ سے کارلے نا میرے بچے سٹینڈ سے کارلے تھوڑا آگے پیچھے پیچھے اینڈل جو ہے اس سے آگے پیچھے کارلے جہاں ادھر کرنا ہے ادھر سوال جو ہے اس کے ربر کے سامنے آگا اچھا چھلے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے بھائی ہیں بلال احمد وہ سوال کریں کہ بنگلہ دیش کا جو قانون ہے پانچ سال کا اس کے بارے میں جو بتائیں آشا بلال صاحب آپ کو پروگرام خوش آمدید بیل کام لیکن میرے بچوں بنگلہ دیش کا جو قانون ہے وہ تو اس قانون سے قبل تھا وہ چونکہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کے ساتھیوں مزدوروں کے تھا کے لیے اس لیے اس قانون کو سٹیڈی کرنا اس کا ایک نفذ پڑنا تا کہ آپ کے رہنمائی کی جا سکے اس لیے یہ پھر میرے لیے ممکن ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نہیں سٹیڈی کیا کیونکہ وہ صرف بنگلہ دیش ہمارے مزدور بائیوں کے لیے تھا اچھا تو بات یہ کر رہا تھا کہ اچھا بہرحال آپ کا سوال کوئی آ جاتا تو سوال لیتے ایک پتہ آپ کو چودہ جون دو ہزار آہ تئیس کو ایک حادثہ پیش آیا تھا کستی حادثہ بہت بڑا آمر برای صاحب رائے بنی کونسلر کو بلائیں در کہ کونسلر اگر آ سکتا تو آئیں تو اس حادثے کو اب آہ 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 بیٹ چلا ہے اس میں ابھی تک تحال تقریبا ساڑھے چھے سو سے زائد جو ہمارے نوجوان آہ مزدور مختلف ممالک سے سب سے زیادہ پاکستانی تھے اس کے بعد آہ مصری تھے فلسطینی تھے شامی تھے مختلف ممالک سے طلق رکھنے والے تھے تو صرف اور صرف ایک سو آہ چار کے قریب افراد بات سکے باقی بیش مارکی ڈیڈ بڈز ملی اور باقی تقریبا پانچ سو کے قریب سارے کے سارے لا پتہ ہیں تو عدل ملنا ابھی باقی ہے مجرموں کو سزا ہونی باقی ہے ہمارے وہ بچے جو ملکا سات کےمپ میں ہیں زشان سروا سے لے کر رانہ حسنین سے لے کر انزمان مقبول سے لے کر کے پیدرو تی کھانے دے کھلائی شاستے تی بورو میں ناکانوں میں میتات حمیلیشو یا نمائی اوپو اخو میکاسی توسو بولی کوزمو کی تورا تی بورو میں ناکانوں میں کی تی تی بورو میں ناکانوں میں ناکانوں میں ناکانوں میں ایک بندہ کہہ رہے وااز نہیں آرہی ہے جی آواز دیکھے دوسی سے شن لے کیا آواز آرہی ہے اینہ لکھتو یتی لینے دین اکو دیکھا جی شنے ہاں 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 کچھ آرہی آرہی ناکھتو آرہ آرہ آس آرہ 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 ہم کر کچھ کچھ کہ ہم ج rarelyeno کچھ 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 وہ وτι ہمیں توانیے ہوگی ہیں ہمیں 21 مائی 21 مائی ہمیں اگلے ہیں کہ یہاں جاہے ہیں 24 ژیونی ہمیں 1 ژیونی ایک ایڈیو ہمیں ڈیونی ہمیں ہمیں ڈیونی 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 بڑا قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے خاص طور پر پاکستان سے چونکہ سب سے زیادہ فیملیز تھیں تو ان ماں سے ان والدین کلی مین سے بینوں بائیوں سے ان بیوہ اور بچوں سے گزارت سے ہے کہ آپ جو ہمارا مرسا ہے اس پر آدھے منٹ کی ایک ایک ویڈیو بیجیں گے وہ ویڈیو کہے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجرم جو ہیں ان کو سنا دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے مجرم کون ہے مجرم وہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے یہ کستی ڈوبتی رہی اور پورٹ پولیس یونان جو ہے وہ وزیر وہ حاکم وہ غمران جنہوں نے اجازت دے رکھی تھی بلکہ آٹر میں رکھا تھا کہ ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں انہیں پوش بیک کرنا ہے انہیں اندر نہیں آنے دینا تو میں سمیتا ہوں کہ وہ حکمت وہ پورٹ پولیس کسوروار ہے مجرم ہے جن کے سامنے ہمارے بچے ڈوبتے رہے لیکن کسی نے ان کو بچایا نہیں ان کو صدا ملے اور خاندانوں کو بچوں کا حرجانہ ملے عدل ملے یہ ہم چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو پاکستان بھار سے تمام ان فیملیز سے گزارش ہے انگلینڈ میں ہے آپ جرنی میں ہیں جہاں بھی ہے تو ہمیں آجھے منٹ کی یا ایک منٹ کی ویڈیو بیڈیں گے آپ سارے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا نام لینا ہے یا اپنے ساتھی کا یا اپنے جو بھی آپ کا رشتہ ہے کہ یہ میرا بیٹے کا نام ہے میں اس کا والد ہوں یا والدہ ہوں یا اس کی بیوہ ہوں یا اس کا ساتھی ہوں یا اس کا بیٹا ہوں یا اس کی بیٹی ہوں تو رشتہ اپنا بتانے کے بعد آپ نے اس کی تصویر آتھ میں رکھنی ہے اور ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ میں عدل چاہتا ہوں اگر آپ انگلیس میں بات کر سکتے ہیں تو انگلیس میں بات کریں گے تاکہ ڈریکٹ براہ راست آپ کی بات ہو اگر آپ اردو میں پنجابی میں اسرائیکی میں جس بھی زبان میں آپ بات کریں گے اس کو بھی ہم ٹرانسلیٹ کر لیں گے رشتہ نام تصویر اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے جو مجرم ہیں قاتل جو ہیں وہ گورمنٹ وہ لیمانی پورٹ پولیس والے ان کو صدا دی جائے اور ہمیں حرجانہ ادا کیا جائے ہمیں عدل جو یورپی قوالین ہیں ان کے مطابق عدل کیا جائے اور ہمیں ویزا دیا جائے کہ ہم یہاں یونان میں آ کر اپنے بیٹے بیٹی یا سر نوجوان کی تلاش کے لیے نظام عدل کا دروازہ دستہ کر سکیں ایکسی گیرسہ یتیر تنپارہ پولیسی ماندی کو کھومی کibalی بائے کمی کھوم کرو 박ے ای بکنے ہمیں کچھ تو نے یہاں مسئلہ کیا جہاں کرکے ہیں کیا جانت کیا جوابی ایک مجھے رسولہ ہیں سچانتا ہوں نے جانت کیا جانت کیا جانت کیا جب سے توید ہے کہ وہ انتاپنے کا ساتھ لیتالی مجھے یہ پالیش کیا اس کے مخطہ کیاentes ایک باری پسچکہ اور اس کے لئے انتے ہیں کہ ان کو طور کی کچھتا ہے ڈمید اور اس کے لئے قلعے۔ لئے اپنے کا اکتاب ہے اور اس کے لئے 10%. یہ جانبوں کا ج biết کیا ہوئے مجھے۔ they said it openly but we can't expect justice to come uh... us doing anything we have to do we have to speak we have to speak in our countries in our neighbourhoods in our workplace we have to speak up and to be the voice and also in... some families were saying if we are going the same day when you are stand-up here in front of the ambassist کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ شخص کے لئے ہیں ہم مجھے جمعایے ہیں کہ یہاں ہمیں ہمیں اوسترلیہ کے لئے امریکہ کاندا اور ایورا پاکستان ایجیبت گوھل گوھل اور اس کے لئے جو سب سے مجھے اور اس کے لئے اور اس کے لئے وہ لوگوں کو نہیں کرتا نسبا لئے کیونکہ مجھے ہمیں ایجیبت وہ ایجیبت کیا گروہ اور ایجیبت مجھے گریس میں گریسے گیرے پڑھے گیرے جایے گیرے پیدا گیرے اور جلیہ مجھے مجھے کہ 250.000 لوگ گیرے یہ ایک خیلی قریب میگنی نکہ نکہ ہم ہم میکرانس میں ہمیں گے تو پہلے ہمیں اگرام چیزیں دو منٹ کے بعد ان چندہ باقی کواڑین کی طرف چلتے ہیں یہ شرف دو منٹ میں ٹوزدی 23 23 ہمیں اگرام کیا اگرام کیا چیزیں چیزیں 23 نوجوانوں جتنے بچے ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑی جرت سے جیسے ملہ کاسا کیمپ میں تائیس تاریخ کو شام سات بجے اس کی پلاننگ شروع ہو گئے تو آپ سب نے ہمی سے تیاری کر لینی ہے میں انشاءاللہ آپ سے فیس ٹو فیس بھی بات کروں گا بات ایک فردن فردن بھی کریں گے تو اس میں شامل ہونا ہے تاکہ زیادہ بڑا اس پار سٹیپ دیا جا سکے 23 23 بعد ہمیں مجھے مجھے 14 جن مجھے اثنی اثنی ایک ایک مجھے 12 مجھے 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 2 مجھے 2 یہ پیریος 100 پیریος 100 اس وقت اس وقت 12 مایو 12 مایو 7 7 8 8 8 20 مایو ہم شیدار موسیقی 21 مایو ہمیں ہمیں گدل ماتا و أنید 14 مایو دیویو 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 شکریہ کیا شکریہ موسیقی ڈیوی 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 بڑے معاملات ہیں تاکہ ہم جو ہے اس پیش کو اس معاملے کو ہم جتنا زیادہ اٹھا سکتے ہیں جتنی آواز بلانکار سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور تائیس سے یہ ایرگنیزیشن شروع ہو رہی ہے چونکہ ایک سال پورا ہو رہا ہے اور سال پورا ہون کے بعد بھی نہ ان کو سدا بھی جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور نہ ہمارے ان بچوں کو جو مالاکاشا کیمپ میں ہیں یا پاکستان میں فیملیز ہیں یا عرب آجب جہاں جہاں سے وہ مزدور تھے کسی کو اس کا حق عدل یا انصاف نہیں ملا تو یہ چار بڑے ہم ٹائم و کارک شیدور اس کا اعلان میں کارک سے انشاءالہ تفصیل جاری کر دوں گا تو برائے مربانی فیملیز سے گزارش ہے کہ اپنی ویڈیوز جو ہے جس میں آپ اپنے بیٹے بیٹی یا جو بھی رشتہ ہے اس کی تصویر اور پھر کہنا ہے کہ میرا یہ رشتہ ہے میں اس کی ماں ہوں یا باپ ہوں یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس کے بعد پھر ایک منٹ کی ویڈیو رہی چاہیے اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہم عدل چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی سزا جو دیکھتے رہے لیکن بچوں کو بچایا نہیں اصل میں یہ حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت یونان اس میں شروع ہے کیونکہ پالیسی یہ تھی کہ پوش بیک کریں ان کو واپس بیٹھنا ہے تو جب یہ پوش بیک کرتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے واپس دگیر دیا پھر اس رات کے اندر نہیں آنے دیا تو اس پوش بیک کی پالیسی کی وجہ سے اس قانون کی وجہ سے اس آرڈر کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تو یعنی کہ آپ جو مئی میں عدالت ہے تو عدالت میں اگر فار ایزمپل کسی ایک فیملی کو یا کسی وہ نو لوگوں کو وہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے گواہان کا موقف یہ ہے کہ بھئی وہ تو لوگ اکثر اور بیستر ہمارے ساتھ کستی میں سوار ہو کر آ رہے تھے ہاں اکثر اور بیستر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد جاتا ہے تو سمگلرز ایجنٹ جوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتا ہے پانی دیتا ہے کچھ لوگوں کو کنڈرول کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے تاکہ اس کی فیملی کو پانی مل سکے کھانا مل سکے مختلف اس طرح کی چھوٹی سے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت یونان کی کی گئی جو غلطی ہے غفلت ہے جرم ہے اس کو ہم چھپنے نہیں دیں گے کوسٹ گارڈ پولس دیکھتی رہی وہ مجرم ہے تو یہ ابراہی مربانی شہلول کل سے میں جاری کر دوں گا تو آپ نے اور میں نے آپ نے ان بچوں کا حق لینے کے لیے عالم بلان کرنا ہے نہ کہ اس کو حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دینا اس میں بڑی ساری حکومتیں ہیں اور حکومتیں نہیں میرے بچوں آپ نے کھڑے ہونا میں نے کھڑے ہونا پھر ہم نے عادل حاصل کرنا ہے جس طرح ساری دنیا کہتی تھی خریشی امگی کے بارے میں گولڈن ڈاؤن کے بارے میں کہ یہ یونان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اللہ کے فضل اللہ کی رحمت سے وہ ایک ہسٹوری کا انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے دی بالکان سوسائٹی آف بالکان تو اس میں اس نے باکستان کیمنٹی کو مجھے ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فرد اگر کھڑا نہ ہوتا تو اس کے پیچھے پارلیمنٹیرینز وزیر مختلف لوگ کھڑے نہ ہوتے اور آج اتنی بڑی پارٹی کو جلو میں نہ بیجا جاتا میرے بھائیوں جب آپ یقین محکم سے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے اور جب اللہ کی مدد آ جاتے پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی ٹھیک ہے سوال کو یہاں گئے روزے دیں جواں اچھا ایک زرطاش علی ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک اپریل سے جن لوگوں نے ویویو سی لی تھی ان کے بارے میں بتا دیں زرطاش علی میرے بچے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ویلکم تو ویویو سی یکم اپریل جو دوہزار تئیس ہے اس کا پوچھ رہے ہیں یا یکم اپریل دوہزار چوویس اس کا پوچھ رہے ہیں دو نقطے ہیں یہاں ہی اصل میں سارا بات ہوتی ہے کہ کون سی سمت کا کہاں کا سوال ہے اب ہم میں ایک کیافہ ودارت ہوں کہ آپ یکم اپریل دوہزار تئیس کے بعد جو ویویو سی لی ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ یکم اپریل کو وہ قانون لاغو ہوا جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ اگر آج کے بعد اگر کوئی چیٹنگ کرے گا دونمبری کرے گا جال سازی فراڈ کرے گا تو پانچ سال کا بین اس پر لگ جائے گا جس کی وجہ سے اب اکثر وہ ویویوشیاں جو انسانی ہمتردی کا نام لیا گیا تھا وہ اکثر و بیشتر ویویوشیاں جو ہیں ان پر پانچ سال کا بین سامنے آ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہوں ایک ایک میری بات میری بچوں پچھلے تین سالوں سے باہر نکال کے سن لیں اگر وہ سارے کا سارا نائنٹین نائن پوائنٹ نائن سچ نہیں تو پھر آج بھی اگر کوئی یقین نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ کی اپنی ذاتی مرزی ہے اب بھی اس کا حل علاج یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ہزاروں نہیں تو شینکروں جو ہیں اس پر کیس دائیت کریں گے تب جا کے اس کا حل نکلے گا انشاءاللہ جی سرمان صاحب اچھا ایک ماسٹر سیو ہیں وہ سوال پر ماسٹر سیو سیو جی اچھا خوش آمدین جی آپ کو ویلکم پروگرام دے ان کا سوال جو نا وہ مکمل نہیں ہے برحال بہارہال کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا دوزار اکی میں سے بیوی سے ختم ہو چکا ہے جو مجھے دوزار ستارہ میں ملا تھا لیکن میں ابھی ملک سے باہر ہوں کیا میرا بیویوں سے دوبارہ مل سکتا ہے اچھا میری سزادے ایسا ہے کہ جیسا کہ سوال جتنا آپ کا پونچا ہے تو اگر آپ کے پاس میریج کے بعد ملنے والے شادی کے بعد بننے والے جو پیپر تھے تو وہ کسی بھی چیز کی ایک ویلیڈیشن ڈیٹ ہوتی ہے اگر وہ تاریخ ختم ہو چکی ہے تو وہ پیپر ختم ہو چکا ہے اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ اس کے باوجود آپ سارے کے سارے آپ کی کیس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی فائل اپنا پیپر اپنے سارا کچھ ڈاکومنٹس جائیں کسی وکیل کے پاس پہنچائیں تو پھر وہ دیکھ کے آپ اسے پرسنل میٹھول میں ساری ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ کو مشورہ دے شکتا ہے اس طرح مشورہ اس میں اتنا ہی ہے اچھا بڑے سارے نوجوان جرنل اس میں کہتا چاہوں کہ جیسے آپ ماسٹر جی کا سوال تھا تو بڑے سارے نوجوان شدادے آپ کہتے ہیں جعوید صاحب یہ میں نے بیٹھ دیا ہے یہ وارسائب پہ یہ پیپر بیٹھ دیا یہ بیٹھ دیا ہے اچھا میرے بچوں میرے شدادوں آپ بڑے قابل احترام بڑے پیارے ہیں مجھے لیکن مسئلہ بتا ہے جب تک بقاعدہ فائل کی شورت میں تمام ڈاکومنٹس نہیں آئیں گے صرف وارسائب پر ادوری بات ہی ہوگی سارے کے سارے ڈاکومنٹس کسی فرد کے ذریعے بیجیں گے وہ کیس بقاعدہ فائل کی پیپروں کی شورت اختیار کرے گا کوئی وکیل اس پر ذمہ داری لے گا تو میند کرے گا ایک کے پیپر کو دیکھے گا تو پھر جا کے وہ ٹھیک آپ کو آپ کے کیس کے مطلق بات بتا سکے گا اگر آپ اپنے لیے یہ نہیں کریں گے تو میرے بچوں پھر دوسوں کے لیے کیا کریں گے آپ کا اپنا معاملہ ہے آپ کا اپنا کیس ہے اگر آپ اپنے کیس کے حوالے سے سشتی دکھائیں گے تو پھر میرے بچوں کسی کو دوش نہیں دینا کسی کو قصور وارد نہیں کہنا میرے بچوں آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو اپنے مسئلے کیلئے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا نہیں آ سکتا تو نہیں جا سکتے کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو جب آپ خود سمجھ لیں گے کہ آپ اپنے کیس کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا اس پرابلم کا سلیوشن چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیپرز کی فائل بنائیں گے جہاں آپ کا میرے بچوں اعتماد ہے جہاں آپ کو سولت ہے نریس سولت نہ دیکھا کریں دیکھا کریں کہ مستند بات کہاں ہے وہ فریم جو ہے نا مکر جو ہے دوکھا جو ہے وہ اتنا خوبشورت ہوتا ہے کہ اس کے چکر میں پھنس جانا بڑا ایسے کام ہوتا ہے آپ ایک مسئلہ لے کے نکلیں اور ایک رستے میں کوئی فرد آجاتا ہے آپ کو کہتا ہے جی اس کا تو میرے پاس پہلے ہی آل ہے میں تو چھے سو بندوں کا پہلے ہی کر آ چکا مسئلہ ہی کوئی نہیں لالو جی تسی بس پانچ سو آپ کو چھے سو بندوں نے بتایا وہ کہ یہ فرد جوٹ کو ہوتا ہے دوکھا دیتا ہے فریم دیتا ہے لیکن دوکھا فریم ہوتا اتنا پیارا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے بڑا ہی کوئی دنا اکل ماند فرد ہو تو بچتا ہے ورنہ دوکھا فریم وہ پاؤں اس پہ ٹکتے نہیں لیکن برائے مربانی آپ نے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں اور راہ سے قرآن ہوا کریں تاکہ آپ کو دوکھا فریم نہ لیا جائے چھائے انگلیج میں سوال ہے بلہ سنگھات کہ میکرون اپ ڈیٹ اینی اپ ڈیٹ ایکزامس میکرون ایکزامس اچھا اپ ڈیٹ میکرون کے لیے جو ایکزام ہے اچھا جو گریک زبان ایلینو ماتھیا کے حوالے سے انتہارنات ہیں اس کے حوالے سے سرکاری سطح پر ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا تو جو اپ ڈیٹ میکرون کے لیے یا مختلف نیشنلٹیز یا مختلف دستاویز کے لیے کیا جاتا ہے وہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا پرائیویٹ ایک دو ادارے نے اعلان کیا تھا تو بہرحال سرکاری طور پر وزیر ایمیگریشن کے بعد وزیر تعلیم یونان جو ہے یہ اپرگوپیوپیدیہ جب اس کا اعلان کرے گی تو میں انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا ویسے زیادہ پراکٹر اور مناسب یہ ہے کہ وزارت تعلیم یونان کی آپ گوگل میں تھوڑی سی تلاشی لین تو اس میں آ جاتا ہے وزارت تعلیم یونان سے کہ ایلینو ماتھیا کے ایکزام کب ہیں بہرحال انشاءاللہ جو ہی اعلانو تک کر دیتے ہیں جی سرمان صاحب چودری قدیر صاحب کا سوال ہے چودری قدیر صاحب کو جناب خوش آمدید اور ویلکم دے جن لوگوں نے خود ویویوسی بند کروئی ہیں کیا وہ پیپر جمع کروا سکتے ہیں قدیر صاحب خود بند کرائی ہے یا خود بند ہوگی ہے یہ ساری کی ساری ویویوسیاں یہ ریڈ پین ہیں یہ ریڈ جنڈا ہے خطرہ ہی خطرہ ہے ہر حال میں وہ ویویوسی چل رہی ہے تب بھی پرابلم میں مسئلہ ہے بند ہو گئی تھی یا کرادی ہے تب بھی پرابلم میں مسئلہ ہے لیکن ان میں سے کامترین یعنی کہ اگر کہیں بہتر قیفیت وہ ہے کہ جنہوں نے خود بند کرائی ہے ٹھیک ہے لیکن ان فراد سے بھی گزارش ہے کہ پیپرزہ بھی جمع نہ کرائیں پیپر جمع کرانے سے آئیں پہلے ہم اتصالی طور پر ایک کیس دائر کریں تاکہ یہ خطرہ ٹال جائے چالیس سے پہنٹالیس فیصد جب یہ فرد پیپر جمع کراتے ہیں تو آگے سے پانچ سال کی پابندی یعنی کہ بین نکل آتا ہے تو بے اسمار تیس تینتیس فیصد کے ویویوسی کا جواب نہیں آتا بیس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو ویویوسی مل رہی ہے اور ان کے پاس موجود بھی ہے تو یہ تین حصوں میں تقسیم یہ موجود ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر تو وکیل کوئی کہتا ہے یا کوئی فرد کہتا ہے تو میری نظر میں نقصان پانچ سال سو ایک ہزار یورو کا آپ کا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا معاملہ دیکھ کے تو اس کے باوجود اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کاملیں جی سرمان صاحب اچھا ایک سنی گجر کا سوال ہے سنی گجر خوش آمدید میرے شدادے بارے ہیں الفا میں بہت زیادہ فنگر آ رہے ہیں کیا یہ فیلے چیک ہوگی ہیں شدادے فنگر لینے یا نہ لینے کا معاملہ فائل کے چیک ہونے یا نہ ہونے سے سوفی صد منسلک نہیں اب کچھ کلرک یا افسران ایسی ہوتے ہیں جو جاتے ہی آپ کی فائل چیک کر لیتے ہیں اور بعد میں فنگر لیتے ہیں کچھ افسران یہ کہتے ہیں کہ فنگر میں پہلے لے لیتا ہوں فائل بعد میں چیک کرنوں گا کچھ افسران ہر فرد اس کا منٹل اپروچ یا دماغی کام کرنے کی صلاحیت اور طریقہ لیتا لیتا ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ میں نے پہلے چیک کر رہی ہے آخری نمبر ایک دفعہ پھر کروں گا تو یہ سارے مکس معاملات ہیں اس کو آپ جو ہے اس پر ڈیپینڈ نہ کریں جی اچھا ایک شاہد اسلم صاحب ہے شاہد اسلم خوش آمدید نوجوان شدادے جی کیا کہتے ہیں وہی جو ہے نا اپی مکرون کے بارے میں کہنے کے کوئی چور بتا دیں اپی مکرون کے بارے میں میرے بچوں میرے شدادوں اس طرح سلال کی کوئی نا وہ شکل صورت نہیں بنتی کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں بتا دوں گا اپی مکرون فارئی زمفل میں جو بتاؤں ممکن ہے آپ کو درکار ہی نہ ہو اس وقت موجود آدھیا پارمونی میں دو بہترین قسم کی آدھیا پارمونی جو تعلیم کی بنیاد پر تو اس میں دوسرے نارمر پیپرز میں آپ چھ ماہ سے ایک روز بھی زیادہ نہیں رہ سکتے چھ جائے گی آپ پینشنر ہیں تو اپی مکرون پر آپ سلسل گیارہ ماہ بھی رہ سکتے ہیں یہ آپ جو میرے زین میں آیا میں نے بتا دیا لیکن کوئی فکس اسوار ہو تو اس اسوار کے متعلق فکس جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں جی سرمان شاہ اچھا ایک ساتھ شیعت سب ہیں تو وہ کہیں کہ تین سالہ والوں کو ہر رینیو میں ضرورت پڑے گی نوجوان سجادے اب قانون آہستہ آہستہ رینیو میں ضرورت مالک کے لیٹر کی اب قانون نے سات سال وارے افراد جو ہیں ان کی رینیوول پر بھی سموسی ارگاسیہ کی شرط لگا دی یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی فرد یہاں یونان میں لیگڑ ہے تو اس کو ضرور شو کرنا ہوگا کہ وہ کہاں کام کر رہے ہیں تو اہن ممکن ہے سات سال والے کے لیے یہ اگر قانون ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بچوں مسئلہ نہیں یہ مزدور ہے اگر آپ بزنس من ہیں اگر آپ تاروباری ہیں اگر آپ مزدور ہیں تو مزدور ہی مزدور کرے گا تو لیٹر لے گا اولائے صاحب ایسے ہی ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے آگے جی سلمان صاحب اچھا ایک آہ مانی صاحب نے تو وہ کہہ رہے کہ سر ویویوسی ویٹ جو ہے وہ کب تک پیپر جمع کروا سکتے ہیں اچھا یہ جو تین سال والے قانون کا معاملہ ہے نوجوانوں دوبارہ سن لو کہ تین سال والے قانون میں دو انہوں نے حصے کی ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تین سال کے سبوت اور مالک کے لیٹر کے بعد تو چالیس دن کے اندر قانون نے کہا ہے کہ آپ کو وہ بلے ویویوسی جو ہوتی بلے نہیں لیکن اس کا نام بلے ہوتی وائٹی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا نام انہوں نے بلے ویویوسی رکھا ہے کیونکہ اس سے قبل ایک بلے ویویوسی کا پروسس چلتا رہا ہے تو پہلے چالیس دن میں لیکن بڑے سارے فرد ایسے بھی ہیں پانچ یا داس فیساد جن کے چالیس دن بھی گزر گئے ہیں اور پچاس بھی گزر گئے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں ان کی ویویوسی آئی فکر کی کوئی بات نہیں آپ نے امکیت سے رابطے میں رہیں تاکہ اگر کوئی کرنے والا معاملہ ہے تو وہ آپ کو کر دے دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کو ویویوسی مل جاتی ہے یہاں آپ کان کھوڑ کے یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لو سن لو کہ مجھے پتہ ہے میرے بچوں کہ آپ کو کئی کئی سال ہوگی ہیں نوروان بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں کئی شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بیٹیاں بیٹے انتظار کر رہے ہوتے ہیں والدین کری میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ کانون کا یہ جو دوسرا اس ہے اس میں آپ نے فوری سفر نہیں کرنا مجھے پتہ ہے بڑی امر جنسی میں جانتا ہوں سارا دن یہ ہی تو سنتا اور سناتا رہتا ہوں کیوں نہیں کرنا سفر کیوں کہ کانون کہتا ہے کہ جب آپ کو ویویوسی مر جاتی ہے اس کے ساٹھ دن کارڈ فردر پراسیس ہو سکے گا یعنی کہ آپ کو تین سال کا آدیا دیامونی تابو ملے گا جب آپ کے انسی میں شو ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کانون پر آپ کو اس ویویوسی میں کام کی بھی اجازت ہے سفر کی بھی اجازت ہے مکمل لیگل رائیڈ سین کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے وطن جائیں اور پیچھے سے آپ کی فائل بان کر دیں یہ کبھی اندیشہ ہے اس لیے اپنا شیدول اپنا ڈانچہ اپنے پروگرام اپنی پلیننگ ترتیب میں یہ تیہ کر لیں کہ پہلے چار ماہ میں نے ہر حال میں کام کرنا ہے تاکہ میری فائل پراسس ہوجے میرا کارڈ آجے اور اس کے بعد سفر کار لیجی ٹھیک ہے دراب اور اگر دوسری صورت میں یہ جان لیجی کہ اگر ایک ماہ دو ماہ انسی میں لگنے کے بعد یا کئی نوزوانوں کے پہلے انسی میں لگ رہے ہیں تو اس دوران آپ کو جانا مجبوری کی حالت میں اگر جانا پڑے تو یہ کرنا ورنہ نہیں جانا اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے سلمان صاحب رکھیں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ انسی میں جاری رہتے چاہئے اور آپ اپنے مالک سے شرف ایمرجنسی آدیا تحریر کرا کے انسی میں جاری رہتے سوال تھا کہ کیا اس تین سال ساد شیخ جناب وہ کہہ رہے کہ اس پر آگے بھی جا سکتے جو تین سال وں والو اچھا اس میں میرے صداد و میرے بچوں آگے جانے والا مسئلہ جو ہے وہ مبہم ہے واضح نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نہیں جا سکتے اچھا اس میں پہلے جو کاغذات ہیں یا پہلے جو معاملات ہیں اس میں بھی جب تک آپ کے پاس مکرون کارڈ نہیں آپ یورپ کے کسی مورک میں کام نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ سوال آتا ہے موجی سیرس پارٹے کے لیے تو آپ یہ ہی سمجھ رہیں کہ اس پہ نہیں جا سکتے سفر نہیں کر سکتے اس میں آپ اپنے وطن جا سکتے ہیں کام 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 سکتے لیگل ہیں ابتدائی طور پر اتنی وضاحت قانون نے کی ہے اور یہ میرے آپ دات پچھا دیتا ہوں جی اچھا احمد صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر جو لوگ ویزا پر رہے ہیں کیا وہ اپنے آدیہ پر یا مونی پر کوئی بزنس کار سکتے ہیں اچھا میرے صدادو مزدور کا جو آدیہ ہوتا اس پر بزنس نہیں ہو سکتا اس کی term and conditions کو چیز کرنا پڑتا ہے اچھا جب آپ لیگل ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے جس کے پاس ایپی مکرون ہے یا دست سال کا یا یہاں کا کوئی فرد جو لیں کمپنی میں آ دیں اس میں شامل ہو جائیں میرے بچوں سب کچھ آپ کر سکتے سبر سے تحمل سے علم سے جڑ جائیں علم سے جڑ جائیں قوانین کو شکھے یہ اتنا تائم لگا کہ میں پتہ کیوں آپ کو کانون بتاتا ہوں دو وجوہات ہیں ایک تو جو چیٹرز ہیں نو سرباز ہیں ان سے بچنے بچانے کے لیے لیکن اگر آپ میں طلب نہیں تو پھر آپ بچ نہیں سکتے لالت بڑی بری بلائے لیکن جو لالت کرے گا وہ لالت میں گرے گا سر کے بل گرے گا اور پھر چیخے گا بھی دعائی بھی ڈالے گا لیکن پھر وہ کہتے ہیں آپ کیا پستائے ہو تو جب چلیاں چنگی کھید بستہ وہی ہے جس کو طلب ہو کے میں بچ جاؤ ٹھیک ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ مزدوروں کا آپ جس بھی میرے بچوں ملک سے معاشرے سے جس بھی گھر گرانے سے تلق رکھتے ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ سچ کے ساتھ عزت اور عمروں کا سفر تیہ کریں ترقی کریں آپ نے والدین کری مین کی بھی عزت کا سواب بنے اور اپنا بھی رستہ کشادہ کریں اس لیے زبان سیکھیں شکولوں سے جڑ جائیں انگلیس سیکھیں بڑے بڑے خواب دیکھیں بڑے بڑے کام کریں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی آپ جب ایک اچھا خواب دیکھیں گے میں آپ کی رانمائی کروں گا میں آپ کو رستے اور منزلیں دکھاؤں گا جن پہ آپ مبارک مہدو آپ مبارک مہدو 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 لگ شاہر تاکی دیکھیں میرے مہدو 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 لالا جی کو بسات لیں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں لیکن دو چیزیں ایڈوائز کرتا ہوں نشیرت کرتا ہوں آپ کو کہ برائے بربانی کام ڈونتے وقت یہ نہ کہا کریں کہیں کہ میں بہتر کام کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے اچھی مزدوری لینی ہے اور دوسرا میرے بچوں یہ نہ کہا کر مالک کو پائیتون کی دی دا اس کو بتائیں کہ میں یہ لوں گا اتنے گھنٹے کام کروں گا چیزیں ہیں برائے مربانی چیزوں کو ذین میں رکھا کریں اور کبھی کوئی بھی کام نہ 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 کریں بڑی ساری ایسی باتیں جو آپ کے لیے بہت خوبصور رستہ پیدا کرتی ہیں وہ ساری کی ساری میرے پاس موجود ہیں آپ کی ترقی آپ کی عزت آپ کی آنر رابر پاس لالا جی ب bueno پاس پاس موسی لالا جی ٹی٦ نجم میری ایمت باری بدلا بے ملتیاں نوڑا اگر چاہب جو با سکتا ہے شکل تک شکل تک چینا ہم تک selling موسیم موسیم علی زندہوار اچھا، ان لنوڑی کھوڑی پر اگر کھوڑی مجھے تک دسی را دے دی تناب لیلو کیلو کھنے لکنی نقول خلال جاور کھوڑی لیکن جمعہ دل مبارک کا نفتہ ہے تو ہارے جے کوئی راہ جیسولے بندہ نا یہ انشاءاللہ توسی مالکہ دا لیٹر تیار ہے توسی ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ تین سال دے سبوت آخری جڑے دے توارے کونتے ہیں دسہا سالہ نہیں لے لیکن کانون کی کہندہ ہے تین سال دے آخری وی ترہیچا اکی دے ترہیچا بائی دے ترہیچا میرے کونے سارے ایٹی بڑی فائل کسی ہو رہے ہیں اگنا پورا پلندہ لالے نے آکھے ہیں میں اتاتا ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے کہ فوراں ہینو ٹھیک ہے اس میں مالکہ دے لے فون نمبر بغیرہ دے لے لہاں دے لے لے لہاں کھلا لے لہاں کھا لے لہاں کھلا لے لہاں کھلا لے کھلا لے لہاں میں انہیں دے ویچو اچھو کا بھی یہ لہا لہا دا ہونچا ڈاری مار کھلا لہا شاہا لے دے جا بچہ انو بھی جارب بڑا اکھا کام چھیلہ لے لہا بسیر نو ڈہنا تو شکر الحمدللہ وہ گھڑی وہ لمحہ آ گیا کہ اب انشاءاللہ ان کے پیپرر چینج کر دیں گے تو آپ میں سے بھی جس 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 جدانے نے تبدیل کرنے ہیں کرانے ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اپنے فرمکان سے کھول دیا گیا ہے محسن علی کیسے ہو مردو بولیے یا تنیابی بولیے کیا آل جالے ٹھیک ہو تو آڈا کیلی محسن علی مسئلہ ہے کیم آمنا ہے میں کہ جلو محسنمی آیا ہے محسن علی نے محسن علی مسئلہ پتا سی لیکن میں چندہ سا توسی بھی یہ مسئلہ جان جاؤں گے تو فنگر آگے تو کی کرنا ہے محسن علی سبوت جڑی فائل تو آڈیچر اگر دو نوبر سان پھر فنگر وغیرہ نہیں دیں جانے کیوں نہیں دیں جانے ایس وقت ہے کہ ایک پاس یوں تو آڈی سٹیٹمنٹ جا چکی ہے کہ بھائی ایس فائل نو میں فردر پروسس نہیں کرنا چاہدہ جس میں توسی فنگر دینا چاہو گے تو وہ تضاد ہو جائے گا یعنی کہ ایک پاس یوں بندہ کہاندہ ہے کہ میری فائل باندھگا دوں دوسری پاس یوں فنگر آگے تو بندہ فیل فنگر دیں ٹوٹ جائے گا یعنی کہ ایس وقت ہے میری رائے کہ توسی اوڈے تے فنگر تے نہیں جاؤ گے تاکہ تو آڈا جڈا ہے وہ معاملہ جڈا ہے وہ کیتا جائے دوسرا ان تین سالہ تا ہے جی جی پیس ٹھیک ہے وہاں چیز میں پڑی جی ہے وہاں ہے انشاء اللہ توسی ہی ہونڈے ہو کے تے ہوتا تو آڈا فائل دی کینسلیشن دا تو آڈا جا چکے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ ایک سالڈا نو زوان بچہ بلکہ دو کیسیز ہوئے ہیں اوڈا مختار نامے بگراتی دفنی وگرہ رہ دے نہیں تے انہوں نے بھی پیپر جمع کرائے ساں تے انہوں دی فائل دی کینسلیشن واتے بھی جس طرح لالا بشیر بھی بڑی بری آکیا تے اوڈا بھی نوزوان بچہ بلکہ دیو مردہ تے اوڈا نے زید کی تی کہ نہیں جی تسی پیہ دیو اوڈا نے فائل پیہ دی تی گئی لیکن اوڈا کی اوڈا نے فائل بھی پیہ دی تی تے اوڈا دیا پرامونی میں آگیا پھر دوبارہ ساندھوڑنا پہا کہ بھائی کوئی نہیں کوئی نہیں کینسل دی اپلیکیشن اسی روکنے تے اوڈا دیا پرامونی جا کے فٹا فٹ لے جا کے اوڈا دیتا ہوئے ایل ہے بات ہے کہ سارے ساتھی آپ سارے یہ خود اپنی جو ساری معاملہ ہیں اس کو دیکھیں برکے اگر سال سال والے پیپرز ہیں تو اگر وہ پھر کہتا ہوں کہ بہتر ہے بہتر ہے اگر دو نمبر نہیں ہے تو اس کا آنا آپ کے لیے جانا اچھا اور بہتر ہے جی سلمان صاحب کو سوال آگیا جسو اچھا ایک مانی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سفیت ویروسی خود بند کر رہی ہے وہ پیپر کب جمع کروا سکتے ہیں شدادے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ باندھ خود جس نے کرائی ہے اچھی بات ہے بہتر ہے ساری آلت میں بہتر ہے وہ لیکن میرے بچوں قانون جب یہ کہتا ہے کہ جس نے فراڈ کیا دو نمبر کی جرم کیا تو پانچ سال کا بین ہے اس پر آپ نے خود باندھ کرائی ہے یا خود بخود باندھ ہو گیا ہے وہ جرم وہ کرائم وزارت امیگریشن آپ سے پیچھے نہیں لے رہی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا لازم ہے کہ ابھی آپ ٹھیلیں ابھی رکھیں صرف پندرہ سے بیس فیصد نوجوانوں کی ویویوسیاں یا اپلیکیشنز گئی ہیں اسی فیصد کیے پیسے پانچ سات سو اکدار یورو ضائع ہو گیا برماد ہو گیا میرے بچوں وکیلوں کو کھلانا پلانا یا ان کو پالنا آپ کا کام نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فیور میں کیا بہتر ہے وہ کرنا جی جی ایک سکلین چودریوں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے ہو گیا ہے ویویوس شیری بند کر رہی ہے مطلب وکیل کو کیا ہوئے بعد تو کتنا ٹائم میں بند ہو جائے گی اچھا میرے سزادے یہ جب آپ کی کینسلیشن کی اپلیکیشن جاتی اسی لئے لالا جی کو میں کہتا تھا کہ بڑی مدد بھی لگ سکتی ہے اور ایک ہفتہ بھی بڑے سارے افسران ایسی ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جلدی کام کرتے ہیں نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور کچھ سوشت اور قائل ہوتے ہیں اگر کسی سوشت اور قائل کے ٹیبل پر آپ کی فائل چلی گئی تو تین ماہ چار ماہ چھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور دوسرے دن بھی فائل کینسل ہو کے آسکتی ہے جی آگے سوال لے لیں تاکہ سوال رہنا جائے اب میں باقاعدہ کام کرنا چاہتا ہوں دفتر کے آئے جو ساتھی ہیں ان کے معاملات کو کچھ سوال ہے تو لے لیں جی ایک میرا سوال تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس جو نا گھر کا سیمبول نہیں ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک فیلوکسینوں کی جو نا وہ کھرتی ہوتے ہیں جی پیفتین انگلوز بھی جی پیفتین انگلوز بھی جو ہم پیپر جمع کرا سکتے ہیں اس کا کتنا مطلب غیلی ہوتے ہیں ہا جی اس میں سلمان صاحب ایسا ہے کہ بڑی دفع بڑے پیریفیریاز آپ تمام پیریفیریاز علیدہ علیدہ اس کا انچارج ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی کیٹاگریز جرنل قانون تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چھکیں مختلف ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں تو فاریز اپل ارفا ویٹا گاما تین پیریفیریاز ہے ادھر ایک میں پیفتین انگلوزی چال جاتی ہے دو میں نہیں جاتی وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو الیکٹرانک مستو تیری ہوئے جب تک اس میں آپ کا نام نہیں لکھا ہوگا تب تک آپ کے پیپرز جمع نہیں ہوسکتے ہیں تو یہ مختلف کیٹاگریز ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کا حکم ہے نا شاکھ والی بات کو چھوڑ دیں اور جکین والے رستے کو پکڑ دیں تو اس طرح شاکھ والا رستہ ہے کہ پیفتین انگلوزی چلے گی یا نہیں چلے گی تو اس لیے کوشش کریں تمام ساتھی کہ اگر الیکٹرانک جو مستو تیری ہوئے گھر کا معاہدہ ہے اس میں آپ کا نام لکھا جا سکے تو وہ زیادہ بہتر اور بہتر ہے جی اچھا ایک کاری عبدالباسد صاحب ہے جو کاری عبدالباسد خوش شامدی جی بلکم وہ کہہ رہے کہ میں نے جو نا خود بند کر رہی ہے دسمبر میں اور دوزر پانچ میں کو انسانی عمدتی والی بیویسی بنوائی تھی کیا میں جمع کروا دوں جی میرے شدادے بہت پیارا نام ہے عبدالباسد آپ کا میرے شدادے یہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے بند کرائی ہے اس کے باوجود اب وہ جو پرابلم ہے نا خطرے کا جنڈہ پانچ سال کی پابندی اور بین وہ کہیں نہیں گیا چالیس سے زیادہ فیصد ربوں پر پین آ رہا ہے چالیس فیصد ربوں کا تقریبا جواب نہیں آ رہا اور پندرہ بیس فیصد بچے جو ہیں ان کو بیویسی بھی مل گئی ہے کب وہ ان سے پاس دے لیں کب وہ ان کو کہیں کہ بھئی آپ کو بلتی سے دے لی تھی اس کا کوئی بتا نہیں اس لیے اس کا سلیوشن یہ ہے کہ دو معاملات ہیں ایک میں آپ رکھیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جمع کرانا ہے تو آپ یہ جان لے کہ آپ کا سات آٹھ سو ایک آزار یورو ضائع برباد بھی ہو سکتا ہے اور بین کا بھی کبھی اندیس ہے اس لیے رکھیں سب سے بہتر یہ ہے اور آئیں سب مل کا کیس ان پر کرتے ہیں ان میکموں پر ان دفاتر پر کہ بھئی چیٹنگ ہم نے نہیں کی اس وکیل نے اس دفتر نے ہمیں کہا تھا قانون موجود ہے جس کی وجہ سے میں اس کے جان سے دوکھے میں آ گیا میں مزدور ہوں اور پلس سے بچنے کے لیے کام کرنے کے لیے لگلائزیشن لینے کے لیے میں نے اس پر بروسہ کیا اگر جرم کسی نے کیا ہے کرائم کیا ہے پبندی لگانی ہے تو ان پر لگائیں میں مزدور ہوں مجھے عدالت استثناء دے اس وقت تک جب تک عدالت فیصلہ نہیں کر لیتی کہ مجرم کون ایک شروع مارکو تو جب تک ہم یہ دیں کریں گے اس وقت تک میں سمیت ہوں اس مسئلے کا ابھی تک کوئی اور دوسرا آنگر نہیں جی ایک اور سوال ہے کہ عامر چودری کا سوال ہے جی عامر چودری صاحب خوش شامدید برکا اگر کوئی لے کا طریقہ سے یونان آنا چاہے کوئی حال ہے جی عامر چودری اور بیشمار ہزانوں اور لاکھوں وہ بچے جو میرے حکمرانوں کی بدماشیوں سے تانگ ہیں رشوت سے اور جبر سے دیکھیں نا جن قوموں کے حاکم اور حکمران حلس سے لے کر چور اور لوٹنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہوں تو بچے بظاہر ہو جاتے ہیں پشیر صاحب لوگ کیوں آتے ہیں ماں باپ بہن بائی محسن آپ کیوں آئے تھے ماں باپ بہن بائی چھوٹی سی بات ہوتی ہے بہت ہی بڑا ایک نفع بہت ہی بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے تو وہ چھوڑ کے اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس سسٹم اس نظام اور میک رپٹ اور بہدیانت لوگوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو چوئیشہ بات یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے بڑے سارے لاکھوں لوگ آنا چاہتے ہیں یونان میں پچھلے تقریبا 2223 میں بڑے سارے ویزے لگے جائز اور مناسب طریقے سے لوگ آئے اس کا حرچہ بھی بہت تھوڑا تھا تقریبا ایک ہزار یورو میں ٹکٹ سمیت تین چار پانچ سو یورو یہاں لگ جاتا تھا اور پانچ چھے سو یورو کی ٹکٹ آ جاتی تھی ہاں ایجنٹو نے جو بچارے بائی بائی کو لوٹتا ہے انہوں نے چالیس چالیس لاکھ بھی لیا ہے اور لے رہے اور لیتے جارہے اور لوگ دیتے جارہے حالانکہ یہاں اتنی مزدوری یا کام نہیں ہے کہ آپ چالیس لاکھ دے کر پانچ سات سال میں بھی وہ چالیس لاکھ کٹھا کر سکیں لیکن بچے بیزار ہیں اس سسٹم سے نظام سے تو سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ تین شعبوں میں ایگری کلچر ٹورزم اور تیسرا کنسٹرکشن یہ تین شعبہ جات ہیں جس میں اب بھی ویزا جاری ہو جاتا ہے لیکن گریگ امبیسی اسلام آباد میں صرف دس ویزار بندوں کا ویزا لگتا ہے نوے فیزار کا ویزا جاری ہونے کے باوجود بھی نہیں لگتا اس کا بہترین سلیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی ساتھی دیکھیں اپنے گاؤں کے محلے کے جیسے بشیر صاحب ایموشن ہے کوئی سادہ بندہ رونڈے ایجنٹ نے تو بچارے نے ایجنٹی کہنی ہے اس نے تو جو بھی کہنے ہیں اس کی اپنی مرضی اس کی اپنی پلیننک اپنا کوئی عزیز دوست ساتھی رونڈے جو اس مالک سے آپ کے لیے لیٹر پیریفریہ میں زلی انتظانیہ میں اپلیکیشن کریں اگر وہ کلیر ہو جاتی ہے تو آپ کا نوشان جو ہے دو چار سو پانچ سو یورو زیادہ نہ ہو تو اگر آپ کسی ایجنٹ اور دلال کے بچارے کے اتھیں چاڑ گئے تو وہ یہ بھی اگر کہہ دے نا پہنچ ہو دیتے پیسے لان دے تو وہ جو دیئے ہوگے دس بیس پچاس لاکھ وہ ضائع برباد ہو جائے گی جی سلمانسا اچھا امر چودری کا جو بیٹ تھا کہ وہ تین سال پہلے رہ چکے ہیں در جی خوش آمدید تو پھر شدادے آپ رابطہ کریں اپنے مالک سے اور نز وغیرہ سے تو رابطہ کر کے تو اس ذریعے سے آپ اپنی پروشکلی سی وغیرہ کریں اپلیکیشن کریں امر نام کے ایک نوجوان کا رابطہ پہلے بھی تھا اور انہوں امر اقبال تو نہیں ہے نہیں امر چودری بہر حالا آپ نے مالک سے پھر رابطہ کریں اگر کنسٹرکشن ٹوریزم اور زراعت سے تلق رکھتا ہے یا اس کا کوئی تلق ہوگا تو وہ آپ کی اپلیکیشن کر دے گا جی سلمانسا اچھا کاری عبدالباسد صاحب جو ہے کاری عبدالباسد دوبارہ خوش آمدید بہت شکریہ ادا کریں باڑی بہربانی جنراب ہم آپ کے شکر ادا رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا احساس نصیب فرمائیں خوبصورت کے لئے ہیں کوئی تنکیدی سوال ہے تو ضرور لینا ہے کوئی بچہ بنا بنا کہہ رہا ہو تو وہ بھی ضرور لینا ہے کیونکہ تنکید لانا جی بہت چین نبتا ہوں نے چنگی صفیدی چنگا رانگ کرنا ہوئے پیلا ترپسی کر دی تو اپر مٹی بڑی اٹھ دی دے جنرے بچے تنکید کردے ہیں تنکید کردے ہیں جو تسی کار لکھ نے کیا جو یہ ساب تسی بڑے دودھوں دے تلے باقی شب آنو سارے انٹی کیان دے لے دیوں میں کہش رہا دے چھوڑا مجھے دور بھی نہ لکھتو نڑیو منتکو ملو پچھے لائو جو میرے لیکن سنی سنائی بات نہیں لالا جی قلو میں کہنا با شیر اچھا بند آ لنی اور وہ تاکی طریقہ ہے کہ میں وشیر پچھے لائے کوئی چیز ٹونڈا ایک نہیں دو نہیں تین چیزا ممکنہ ایک جگہقتے میں لالے وشیر صیحت کو کیا تھا ایک چیز تے تصدیق نہیں ہوتی دو جی تے تری جی ترے چیز ہیں جس لئے ہو جانا گواہ دیئے دو منگ دیئے لیکن ایفو جے گواہ دیئے جس طرح میرے بتانے چیز گواہ کھڑوتے ہو دینے بار قرآن پائی منو ڈیڑھ لاکھ ربیاں دے تو میں دیری گواہی دے دینا جن قوموں کا یہ آل ہو جائے ویسے تو میں کہلنا کوئی سچا پکا متقی متحر اللہ تے اللہ برسودہ ہو جانا اللہ بندہ تنقید کرے لیکن فار ایڈزمپل ایک بندہ جنہوں ہیں ہی نہیں پتا کہ سچ کی اللہ تے اللہ دے رسولتہ ہو گم کی ساری دنیا مطلب افراد چکر مکر سے گدار دے اکوو جی تو کو جی تسیہ کی تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ کسمیری جرال کے نام سے سوال آئے تھا تو میں نے کہا کسمیری جرال تو وہ ہے جب یہ ہمارے گار ہیں تقریباً ساٹھ ستر گار ہیں ریندینی کیا میں نیازوئی سے لے کا تو وہ بچے اس قدر جرتوں اور گہتوں والے ہیں کہ جب سارے لوگ سفیروں کی بدماشی سے ڈر کے پیچھے قدم کارلی ہے نا تو وہ شیر ببر کی طرح کھڑے ہوگی تو میرے بچوں آئیں دیکھیں پرکھیں حساب لیں اور پھر جب آپ کے پاس کو دلیل ثبوت ہو تو پھر آپ میرے سامرے مجمع میں یہاں لالا جی کی جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں تاکہ ساری دنیا سنے اگر محسن صاحب کو تنقید کرنا چاہتے ہیں لالا جی کرنا چاہتے ہیں آگے کیمرے کے پیچھے دو چار نوجوان ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کریں موطنی یہ کی جگہ پہتے ہیں لیکن اس بات کل کی ترکیت نہ کریں کہ وہ میں کیاWA کو تشکیر پڑھا سکھوں اور میرا اُستادig راہ و ساکر لفاسی ہے کہ وہ لوگ سارے دیں سارے جوید دیں نکل دیں فیزیفل پڑھ وہ کہنے نے نکل ہونکھنوڑی نہیں ہوں گا نکل گید آئیے بات ہے جے کہ اے جڑے سارت اکرمانیاں نے کامنے ایک بڑی اوکھی نکل بڑی 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 بڑیاں کل کامت کرنی ہوں گا تو وہ کہنے نے سوستی کائلی جان نہیں چھڑ دی تے چلو تنقید ہی کر دی کامت نہیں کرلو دا تے چلو تنقید ہی کر دی دو جہاں ہم تے شاکر چپائیے میرے بچوں ایسے نہ کیا کریں اگر آپ سوست ہیں کائل ہیں تو اس سوستی کائلی سے اس بیماری سے جان چھڑائیں نہ کہ جو کر رہے اس پر تنقیدیں کرتے پھرے مجھ پر تنقید نہیں سچ پر تنقید کرنے والے اللہ اور اللہ کے سور کے حکم کے خلاف جاتے ہیں میرے بچوں یہ دیکھ لیا کریں کہیں آپ اللہ اور اللہ کے سور کے حکم سچ کے مخالف تو نہیں اگر سچ کے آپ مخالف بانگے آپ نے آپ کو سچا کہلوانے کے لیے تو جان دیں کہ یہ بہت ہی بڑے خسارے کا سودا ہے جی سلمان صاحب اچھا وہ کاری صاحب جو انہوں کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ویڈیو بنا دو جو یہ قانون ہے جو بہن لگتا ہے اس پر جو انہوں ہم صاحب مل کر جو انہوں پھر احتجاج کرتے ہیں باستر صاحب اب اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ روزانہ میں دفتر ہوتا ہوں تو آپ آئیں گے انراج کریں گے اور احتجاج سے کام نہیں ہوگا یہ باقاعدہ کیس دائر کرنا پڑے گا ہم سب فائلیں کٹھی کریں گے اور فائلیں کٹھی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر باقاعدہ جیسے کا عادت مضبوطی سے مکہ بن جاتا ہے اس طرح کٹھی ہو کے انشاءاللہ کریں گے لہلا ہی پرانے زمانے چھوئے پلوان سی بڑا بڑا تھے انہوں نے اپنے پترانوں آکھیاں دے یا لگنیاں دے کٹھا تھے انہوں انترڑو پلوان بڑے زورا بڑی تھی انہوں نے سارے آنے آکھیاں بابا جی یہ تھی نہیں چھوٹتا انہوں نے آکھیاں پتر کلی کلی کرو انہوں نے کلی کلی کی تھی کڑا کڑا کے زورا بڑا سا یہ بات ہے کٹھیاں ہو کے یہ تھی بڑی بڑی طاقت بان جا کلیاں کلیاں شیفر شارے کمزور تے ناغمان ہیں سلمان صاحب پر سوال آئے تھے ٹھیک ہے نہیں تے بڑا ہو گیا ہے پروگرام بڑی صاحب بسم اللہ آجو موسن علی جگہتے آجو کارلنگا ہے بچھو جوان آجو ایکو کجر صاحب میں تین سال کے پیپر کے پاس بڑی صاحب آجو خوش آمدی بڑی صاحب آلیکم خوش آمدی بسم اللہ بیٹھو کیمرا کریو بڑی صاحب آجو بڑی صاحب نوی لے گی بچھ بڑی صاحب کیا آجو بچے سارے ٹھیک صاحب بڑا فخر ہے دنہو تو آگیتے بڑی بڑی کم ہی محسوس کر دے رہے ہیں کیا ہونے؟ آگیا جنہاں انہاں جی ماشوالا جی ماشوالا جی ماشوالا جی اے شاڑے لالا جیو نوجوان بچے رضاکار اپنے مون چھو کٹ گے پاکستانی کو ہم انتے لانا لے پھر سو الزام چلنا لے کو جام ہی کھانا لے اے بڑے اوکھے جے پھر بچے لے اے منہو بڑا فخر ہے تو آنو ان کو لالا بشیر و ایرودانہ یہاں دیا ترہا کنٹی دیدہ لالا جیسے پر اپنے میں کموں تھکی بچے لے چھوڑے 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 ہم نے دو کنٹیں ہم نے دیا کہا صدی صاف گالے کام دے کام دو ساتویں جانا چھوڑ دی کا تو صدی صدوشی کو دو کنٹے دیدہ دیا کرو لالا بشیر صدی 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 صدا کی تھی کی طرح ہے؟ اور باقی ہی سچ گالے کہ تائم نہیں دیتا جاندہ وہ تائم دے دا میرے او بچے وہ میرے شدادی وہ دیہ کدر کرنی سکھو کدر کرنی سکھو تاکہ اچھائی وچھ آسیو اس بندے دیو اس لحفظائی دا سباب بنیئے نیکو کار دستے تا نسرت کرنے آنا وہ دیہ پسٹ پناہ کرنے آنا بھی اسے دستے جمگا ہے سلمان صاحب کیا نتر آریا میں ہے یا نیرہ بڑے چھو لے 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 جی تھوڑا زم کیتا ہے ہم سالوں پر نظر آلے ہیں اچھا سالوں ٹھیک ہے پھر اچھا جی بڑا اچھا سوال ایک امیر رمضانی سالوں نے سوال کیتا ہے کہ سات سالوں نے جمع کروایا ہے اور دوسری طرف نے اپلیکیشن کیتا ہے باند کروانے تھی انہوں نے کہا کہ جواب نہیں ہے آیا باند کروانا ہے میں کیا تین سالوں لائس جمع کروا سکنا ہے کہ نہیں تین سالوں نے کنورڈ کرانے چاہیے دیرے اگر تو اڈے امیر رمضان شہزادی جڑا ہے وہ پیپران دے وچھے دو نمری نہیں دو نمبر ثبوت نہیں اور تو اسی سمجھ دیو تو فیر کنورڈ کرا لنا چاہیے دیگر امیر رمضانو یا دوجہ سارے ساتھی ہیں جڑے امیر رمضانی کیتا ہے انہوں نے انچائید ہے کہ او اگر اپلیکیشن کینسلیشن کیتا ہے جس طرح موسن نے بھی کیتا ہے رکن انتظار کر تاکہ اوڈا جواب آسکے دوسرا ساتھی ہے حالی سوال کیتا ہے کہ سات سالہ کے سائلوں نے سبوت چل دے ہیں پہ کنے سبوت یکم اپریل دوزارچہ بھی توں باند کار دیتے گے اگر کس سے فرد کو لے اے ایم چوالے بھر بیشمار نوجوان بچے ہیں بڑای ساب اے دے وچھے جڑا جا ٹینشن ہی لئی یہ بڑے سارے لالہ جی جیہاں نے سات آٹھ سال جڑا ازاد کردہ پھر گندہ یرا ہوں میں راہ باند ہو گیا ہاں جی اچھا سدادیو آپ یہ سن لیں کہ یکم اپریل دوہزار چوبیس سے اسائلوم کا کوئی ثبوت نہیں چل سکتا آپ تین سال والے کا سوچیں اور تین سال والے میں اپنی جگہ بنالیں کیونکہ قانون اس کی وضاحت یہ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وائٹ کارڈ تھا کس دورانیے سے لے کر کس دورانیے تک اسائلوم آپ کے پاس رہی شاید وہ سارے کا سارا دورانیاں اس پر بنے سارے ثبوت اکارت نہ جائیں یعنی کہ نہ تسلیم کیے جائیں اس لئے شاک کی بنیاد پر چھے ماہ ایک سال دو سال برباد کرنا مناسب نہیں اس لئے آپ تین سال والے میں شامر ہو جائے تاکہ شاک شبے سے تھوڑا بالا تر ہو کر یقینی رسطہ آپ کا رسطہ با لیے جی سامان صاحب ایک اسر چوڑی صاحب ہے وہ کہہ ہے کہ بے 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 سی والوں کا کوئی حال نکل سکتا ہے کہ نہیں حال نکلے گا امید آسر تو نہیں چھوڑی جائے سکتی نہ مایوس ہم ہیں نہ کبھی ہوتے ہیں لیکن اس پر بڑا کام کرنا پڑے گا اور ایک افضال صاحب ہے افضال صاحب کوئی شانتی ساتھ سال کے پیپر جائن کو رینیو کروانے کے لئے مالکہ لیٹر بھی چھوڑی گیا مالکہ لیٹر آپ کانون میں وضاحت کر دی گی ہے کہ شم و شیر داسیا چاہیے مالکہ لیٹر ہی ہوتا ہے جی اور ایک گجر صاحب ہے وہ کہہ ہے کہ تین سال کے کانون کے بارے میں جو ہے آپ کو بتائیں گجر صاحب خوش آمدید ویلکم تین سال کے کانون کے بارے میں بچوں سن لیں کہ دو ٹوک تین سال آپ نے ثابت کرنے ہیں مالک کا لیٹر آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دو شرطیں ہیں آپ تین سال پورے کیسے ہوتے ہیں اچھا پورے ایسے ہوتے ہیں کہ فار ایکزمپل آپ فروری دوہزار اکیس میں یونان آئے تو فروری دوہزار اکیس کی جگہ فروری دوہزار چوبیس میں آپ کے تین سال پورے ہوگئے اگر آپ اسی طرح ہر ماہ کرتے کرتے دسمبر حتیٰ کے آخر دسمبر دوہزار اکیس میں بھی آئے تو دسمبر دوہزار چوبیس میں آپ کے تین سال پورے ہوگئے آپ پیپرز جمع کر آ سکتے ہیں کارل ایک دو کانوندانوں کو میں نے بلایا ہوا تھا تو ان سے بیعث مباعثے میں اس کے امکان پر بیعث کی گئی کہ کیا اس میں مدت بڑھائی جائے گی تو ایک کانوندان کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس میں مدت بڑھائی جائے گی کیونکہ مزدوروں کا جو ترتیب ہے جو معاملہ ہے وہ جو طلب زیادہ ہے اور جتنے بندے چاہیے وہ اس دنانیے میں پورے نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے کچھ نوجوال بچے جو دو ہزار بائیس میں آئے ہیں تو بار بار مزارش کرتا ہوں آپ نے غور و فکر خود کرنا ہے فیصلہ خود کرنا ہے کہ اگر آپ کسی دو نمبری کا اشکار ہوگے تو پہلے جو دو نمبر کار کے پانچ پانچ سال کی پابندی اور مصیبت میں سخت پشمان اور پرشان ہے تو کہیں آپ بھی اس کیٹا گری میں نہ چلے جانا سمر کریں گے تو حمل کریں گے تو اگر اس میں مدت بڑا دی جاتی ہے تو پھر اچھے اور جائز طریقے سے آپ اس میں شامل ہو سکیں گے بائزت طریقے سے جی سلمان یہ ایک احمد علی ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لات بودھ گراب ہے تو وہ باہر رہنا چاہتے ہیں احمد علی میرے بچوں باہر آوگے تو آپ اللہ تعالیٰ پہلے دعا ہے کہ آپ کا راستہ منزلیں آسان کریں آجائیں ہم آپ کو فشامدید کہیں گے لیکن میرے بچوں حل علاج یہ ہے کہ گندے کرپٹ بددیانت چاہے کسی بھی توپ ٹینک پر ہو وزارت عزمہ پر ہو اس بچارے کو اٹھا کر گندے نالے میں پھینک دے تاکہ پچستانی قوم کی جان چھوٹ سکے اس طرح اگر آپ باہتے رہے تو چورت اچھاتا ہے گھر والے باگ جائے لالا جی ہے جی چورتے کار چاہا کے تے سٹنڈ باہ دیں دینا تاکہ ہر مطلب کروں نکل جائے دے نس جائے دے کار کیوں کبدا کروں تو اس طرح کرنے سے جان لیں کہ مسئلے مسائل سنگین تر ہوتے جائیں گے حل یہ ہے کہ انقلاب آئے اللہ و اللہ کے سور کا حکم دستور قرآن نافذ ہو یہ باہد حل ہے اس سے جتنی دیر آپ باگتے رہیں گے اتنی زیادہ مسئلتیں تکلیفیں بڑھتی جائیں گی جب قیام کر لیں گے اس دن انشاءاللہ اس پر کابو پاہ جا سکتا ہے جی سمان اچھا اصطر چودری صاحب جو کتے بارا سوال کریں کہ خوش آمدید دن آب ویویو سی والوں پر پوائنٹ سال کا بہن لگیا ہے کہ نہیں ابھی تک بہن لگ چکا ہے میرے بچوں بڑے ہی چالیس فیصد سے زائد اپلیکیشن کرنے والوں کو جواب آ چکا ہے بڑی سختی بڑی تنگی کا یہ معاملہ ہے چونکہ قانون ہے نا انگریشن وزارت نے منسٹری نے جب آنانس کر دیا جیسے کہ یہ اعلان کر دیا جی جو تین سال رکھتا ہے مانکار ایڈر رکھتا ہے وہ پیپر لے سکتا ہے اپلیکیشن کرے گا لے لے گا اسی طرح یہ قانون تھا اس کا مطلب ہے کہ کبھی اندیشہ ہے کہ پرشال کی پابندی بین ان تمام افراد پر لگ جائے گا اچھا یہاں آپ جنہوں نے یہ بے بیوشیان نہیں تھی بڑے سارے بندے ایسے رضا فہمی دے رہے ہیں میں نے مالک کا لیٹر لائے ہیں جا اچھا ساڑے کچھ بچے ایسے رہاں دے چطر چلاک تے پاڑے ہوں دے رہے وہ یعنی دے رہے ہیں مالک کے لیٹر میرے بچوں جب کانون ہی نہیں مالک کا لیٹر لے کے نا بڑے سا پتا ہے کی کردہ رہے ہیں جا وہ کہاں نے پائی اے دی تسلیوات ہے اے مالک کا لیٹر ہے مالک کا لیٹر ہے وہ کہاں نے انو اے در ساتھ لیا وہ لگو پتا لائے جائے با میں مالک کا لیٹر ہے جا آپ وہ لیٹر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں تو آپ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ مالک کا لیٹر ہے مطابع فوسی سے ایک بچہ بجری کا کرنٹ لان گیا آپ دیکھیں اس کو سوچیں نا تو سوچ میں نہیں آتی یہ بات ہے کہ وہ بچہ تقریباً ڈیڑھ سال زندگی اور موت کی کش مکش میں رہا اور انف سی نے مانگولہ ہاسپیٹل میں ڈیڑھ سال مار جانا ہے یا زندہ رہنا یہ نہیں پتا تھا وہ بجری جو ڈالتے ہیں نا سیمر بجری کا کام جو کھا جا دے ہیں وہ بجری سیمر بغیرہ کنسٹرکشن کمی میں کام کرتا تھا تو وہ بجری کو چپا گیا تو جال گیا سارا تو اس کو ایک اپنا فرد ہمام اس کا ہمام ہے اپنا میں اس کا نہیں لینا چاہتا تو اس نے اس سے پیسے لیے اور جال سازی یہ دو نمبر ویبیوشی بنا کے دی جب کہ اس کی اصل بھی ویبیوشی بان سکتی تھی تو اس موت میٹ جاتے ہوئے بچے سے بھی پیسے لے دی تو جب میں نے اس کو فون کیا میں کہا جوان یہ جو ویبیوشی بنای ہے اس میں مالک کا لیٹر وغیرہ دگایا کہنا حجوے صاحب لائے لیٹر یعنی کہ ہم اس قطر عجیب لالت سے اور سنگین حرام کا شکار بن گئے ہیں کہ مرتے ہوئے اپنے بھائی سے بھی پیسے لوٹنے کے لیے اس کو دوکھا دیتے ہیں چیت کرتے ہیں تو پھر ایسی قومے عزت تو نہیں نہ پاتے بھائی بھائی کو چیت کریں دوکھا کریں جی سرمان صاحب یہ ایک پیچر صاحب جو ہے کہ وہ کہہ رہے کہ تین سال کے بعد سات سال کے پیبر بن سکتے ہیں اچھا سزادو یہ کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے تین سال والے جب امیگریشن لا میں آپ جب داخل ہوں گے تین سال کا کارڈ ملے گا سارے کو آئی ایف آپ کے درست ہوں گے تو اس کے بعد رینیو ہو جائے گا پھر سات سال والے میں کدھر سے جانا ہے کہاں سے جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ایک مسلسل آنے والا سوال ہے تو اس پہ آپ یہ جان لیں یہ سمجھ لیں جب ایک قسم کا فارئی زمپل آپ کے پاس اسائلوم ہے اسائلوم کو آپ چلا رہے ہیں تو ایک چیز بند کر دیں تو پھر جا کے دوسری چیز کا اگر قانون رات دے تو پھر ہو سکتا ہے اچھا یہاں میں یہ کہوں گا کہ بڑے سارے ایسے بچے سوال کرتے ہیں شاید سوال کی شروط میں نہیں آیا جن کے پاس اسائلوم بقاعدہ اسائلوم ہے ٹھیک ہے فارئی زمپل اپلیکیشن کی تھی اور اپلیکیشن کرنے کے بعد ان کو جواب مل گیا تین سال کا اے ڈی ڈی یہ آدھیا پارمونی ہے جو اسائلوم کے بعد ملتا ہے تو یہاں سلمان کو بھی ملا ورائی صاحب کو بھی ابتدا میں ملا اسی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ بڑے سارے نوجوان کہتے ہیں کہ میں اس کو اب تین سال والے میں کارلوں سات سال والے میں کارلوں میرے بچوں نہیں کرنا یہ جنہاں سال نوجوان چمکتا روشن نوجوان بیٹھا ہے بلکہ اس کو اسائلوم ملا آمر ورائی صاحب کو تو آمر ورائی صاحب کی اسائلوم سے تبدیل کر کے اس کو نارمل ٹریک میں لے آیا کانون موجود ہے رستہ موجود ہے نہ اپنے تین سال میں جانا ہے نہ سات سال میں ادھر سے ہی تقریباً چھ ماہ قبل کام از کام جاب آپ کا یہ ختم ہو چھ ماہ قبل یا اس سے بھی قبل آپ اپنی فائل لے آئیں سارے پیپر تیار ترتیب کر کے جب مناسب موقع ہوگا تو آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا یہ درست طریقہ ہے یعنی کہ ایک فرد کہتا ہے جی پہلا منو میری زندگی خطرہ سی ہوتے ان ختم ہو گئے میں اس لائن نو چینج کر کے ادھر آونا چلنا آجا تھا بڑے سارے بچے بڑے سارے نوجوان اصل میں بڑی شاہستہ کو میں یہ کرتی ہیں کہ آپ نے کسی بندے سے قانون پوچھا ہے آپ وہ قانون نہیں جانتا تو وہ یہ کہے کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے جیسے حافظ صاحب سے کسی سنا خان سے آپ شریح مسئلہ نہیں پوچھ سکتے لیکن آپ کہتے ہیں حافظ ہمارے سروں کے تاج ہے سنا خان ہمارے بہت قابل عزت قابل احترام ہے لیکن مسئلہ پوچھنا ہے شرع کا تو مفتی صاحب سے پوچھنا ہے صرف مفتی صاحب سے بڑی جرت ہونا تو یہ میرے بچوں تمام چھوٹے بڑے حفاظ علماء سے گزارش ہے کہ اگر کوئی فرق مسئلہ پوچھے تو برائے بربانی خدا اور خدا کے سور کا واسطہ دیتا ہوں اسے کہیں کہ مسئلہ شریح مفتی صاحب نے بتانا ہے اسی طرح قانون کا مسئلہ ہے رستے کا مسئلہ ہے اگر نہیں آتا آپ کی کوئی بیشتی نہیں ہوتی آپ کو جو ٹینٹے ہاں کا ایک بیج لگا ہوئے کہ کدھر یہ آئی نہ سمجھے انہوں پتہ ہی نہیں آئے خدا کے واسطے وہ لگوانے سچ بولنے کی جرت پیدا کرے لالا چی ہے بڑا بڑا مسئلہ بان گیا بڑا بڑا پرابلم تاکھ نہیں نہ پکا تے بندے تا دل کرتا ہے اب وہ قرارت دلو سے سمجھ رکریہد نے کیا پھولا کوئی پیدا کرتا ہے اور وہ شایر کے وقت میں دل Pam flag بڑا بڑا میں قرارت کو سمجھ رکریہ تک جیب میں دل دلہ اور سمجھ سے مجھ ہاں واپر سے سمجھ wat دل دلے کا بڑا ہوں جاثور تکلام 1945 یا وہы would lol کے دلوں سے زیادہ وہ سمجھ رکیے سمجھ میں دلو سے سمجھ رکریہ سمجھ یہاں لکہ Earlier پہمینپال ہے ایک نکتہ ہے کہ تمہارا جس طرح انسیما لگتا ہے لگتا ہے جنرے بھی انسیما ویرے ایک فائدہ ہے انہوں کٹھانا نہیں لیٹر صرف اور صرف ہے لہنہا ہے کہ انہوں کامت دیاں گا لیٹر ہے کہ تمہارا انسیما میں لگتا ہے جنرے مالک طجب کرے گا یا دا میں یہ کامت کرتا ہے بیان دیاں گا کہ یہ اس پہلے ہی کرتا ہے لیکن قانون ہے دہی طقاضہ کرتا ہے لیٹر ہے لیکن کہ جسولے کانونی ہو جائے ان میں کامت دے آنگا ٹھیک انسی میں بھی چلتے ہیں رہنے لیٹر میں بھی چلتے ہیں جڑا دوچھے ہیں جی سرمان کو سوال آخری آئیتے ہیں نا کلوز کریے جی دوچھے کام کریے بڑی رونک لگیے بڑے سارے ساتھی آئے ہو تشریف لے آئے ہو جی سرمان صاحب جی سوالتا نہیں ہے برالہ احمد صاحب جو ہے نا احمد علی جی وہ کہہ رہے ہیں انگلش میں کہ that situation in pakistan is very pad please do something for me and I want to come o out here in Pakistan hard work does not get the results are you welcome Ali and가지고 young guy can welcome you but you know very well in outside countries as like Europe there are immigration large and اور اگر آپ کو یورپ پاک کرتے ہیں تو آپ کو ویزا پاک کریں اگر میرے بچوں میرے یہ باس میں ہوتا اب میں مختلف کمپنی سے ایک دو مختلف ترتیبوں سے کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ بانجے جس میں ناجائز چاریس چاریس لاکھ لینے والے دینے والے لٹنے والے لٹانے والے کسی جائز طریقے سے آ سکیں تو کمپنی زون کو ہائٹ کریں لیکن ابھی تھا کہ اس کا کوئی راستہ نہیں بنتا لگا رہا گولڈن ویزا کا ایک پالیسی پچھلے تقریباً تین سال سے جنان میں چال رہی ہے کہ ڈائی لاکھ سے زیادہ انویسمنٹ کرنے والے بما فیملی بچوں کے یہاں آ سکتے ہیں اور ان کو ویزے مل سکتے ہیں بہرحال ٹھیک ہے اس پہ دیکھتے ہیں تو اگر کچھ ہو سکے تو میری بڑی خوشی ہے جناب ہم ساتھ خوشی کریں گی ٹھیک ہے ساری دنیا کی مال اور دولت کو سائٹ پہ کارکے نا یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق کا کس طرح بلا ہو سکتا ہے تو وہ ہی مشن ہے لیکن بڑی چیزیں پتہ نا بڑا اس میں مسئلہ ہوتا ہے ایتھے بڑا ایتھے صاحب لالا جی اندھے نے ایک شہر مالی دا کام پانی دینا پار پار مشکاں پاگئی مالک دا کام پانی دینا پار مشکاں پاگئی مالک دا کام پانی دینا پار مشکاں پاگئی نہیں 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 اسیدے چاندے کہ سارے بچیاں تا رستہ بنے لیکن بڑی باری ملکانیاں پارشیوں نے نہیں رستے بنے بڑا ایتھے صاحب کوئی آخری گالہ ہے حدیت کارنو تینا دے والے کر یہ سوال ماشاء اللہ بڑے سارے لیلے نے آج سلمان دی بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ کہ سلمان ماشاء اللہ تیر سارے سوال دے جی بڑا ایتھے صاحب کوئی گالہ کونی آخری گالہ نے ساریاں کرتے ہیں خیر ہو میں دے آپ بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ اللہ کی امان میں آپ بھی ہم بھی کرسی حادثہ والے پھر ایک دفعہ جاتے جاتے سن لیں کہ کرسی حادثہ کو ایک سال پورا ہو گیا ہے اور آپ برائی مربانی یہ پاکستان سے ویڈیو بیجیں گے کیمپ میں موجود جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اگلا ہفتہ اس پر کمپین کا ہفتہ ہے تاکہ ہم لوہ حکین کو انصاف دلانے کے لیے ایک دفعہ پھر چار پانچ بڑے پروگرام کریں گے اور اس پر جتنا بھی کریں کام ہیں کیونکہ ایک طرف حکومت ہے جو اس کیس کو دبانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم صاحب ہیں اور میرے بچوں یہ مت بولیں جب ہم سارے کٹھے کھڑے ہوں گے تو بہت بڑی ایک طاقت ہے اور یورپ میں کمز کم یہ ایک معاملہ ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے تو انہیں حق دینا پڑتا ہے کیونکہ بڑی ساری تنظیمات ایسی ہوتی ہیں جو پھر بہت زیادہ قوت سے پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو دو نقطے ہیں ایک نقطہ یہ ہے کہ ایک ایک ویڈیو لوہ حکین میں سے بیدنی ہے آپ نے مالاکاسہ میں زیشان سرور سے لے کر سارے حسیب و رحمان تاکر جتنے ساتھی ہیں حمزہ گجر سے لے کر جتنے بھی شانی سنی جتنے بھی ہمارے زاہد اکبر ہیں تو ان سب شہدادوں سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے آپ نے سٹینڈ پائی رہنا ہے اور پاکستان میں جس جس فیملی سے رابطہ ہو میرے لفظ اور نفاظ ان تک پہنچ رہے ہو تو ایک ایک ویڈیو ایک منٹ کی آپ نے بیدنی ہے ایک تصویر اپنا رشتہ اور اس کے بعد کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عدل ملے انصاف ملے اور مجرمان کو شہد دی جائیں یہ ساری ویڈیوز کریں گے کہ پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں گریگس فاردھانے ہیں ان کے سامنے ایک ہی دن میں ہم جا کر لوہہکین والدین کریمین بین بائی یا بیوی بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو اور کہیں کہ پلے کارز ملے ہم بے جیں گے آپ کو کہ ہمیں عدل دیا جائے جو جو کسور وار مجرم میں انتصار دی جائے بڑی مہربانی بہت زیادہ شکریہ اللہ کی امان میں اللہ کے حوالے فی امان اللہ سلام علیکم اللہ علیہ شکریہ